سلام پڑھا میں ہوں یہ مہنشت عبیدی اور سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکت چرچہ میں چرچہ کے تحت آج ہمارے پاس باتچیت کرنے کے لیے دو وشہ تھے ایک وشہ کانگریز کے راشتر دیکھش بھلکوڑین کھڑگی کے دوارہ دیش کے پردان منتری نرلید موڈی کو لے کر کی گئی ٹپڑی کے سندر بیدہ وہی دوسرا وشہ پچھلے کچھ سمیہ سے چل رہی تقرار کو لے کر ہے جو سپریم کورٹ اور دیش کے قانون منتری کے بیچ میں بیانوں کے طور پر دیکھنے میں آ رہا تھا سیاسی مسئلہ کبھی بھی باتچیت کے لیے ہماری کینڈرے میں آ سکتے ہیں لیکن جب سوال دیش کا ہے وہ دیش کی دو مہتے پونھ اس سندروں کے سندر میں تو لگتا ہے کہ اس پر بات تورند ہونی چاہیے اور ایماندار طریقے سے ہونی چاہیے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے ہمارا آج کا وشہ ہے کولیزیم پر بڑھتی راہ سمادھان کی درکار سندر بھی یہ ہے کہ اس دیش کے اندرگت لوگتانتر تین اسطم بہو پر ٹکا ہوا مانے جاتا ہے چوتہ اسطم پتھگارتہ کے سندر میں کہا جاتا ہے لیکن تین بنیادی اسطم ہیں ایک ویدھائی کا کے روپ میں دوسرا کارے پالی کا کے روپ میں اور تیسرا نیائے پالی کا کے روپ میں پچھلے کچھ سمیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیائے پالی کا بنام کارے پالی کا کی اسطحیتیاں بن رہی ہیں جب نریض موزی جی کے نیترکی سرکار دیش میں آئی تو اس نے نیائے چھتر میں بھی صدہر کی کوششیں کی اور اسی کے تحت سرکار نے چاہا کہ ججوں کے سندر میں خاص طور پر اچھے نیالے اور اچھتم نیالے میں جو ججوں کی نیوکتی کی پرکریہ ہے اس میں بدلاؤ ہونا چاہیے جو ججوں کی نیوکتی ابھی جو سسٹم چلا رہا ہے اس کے دقیقی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کے کولیزی میں ارتا جس میں مکھی نیائے دیش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں چار ورشتم نیائے دیش جو سروچی نیائے دیش جو سروچی نیائے کے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کر پرس پر یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ کن کو اب سروچی نیائے کا نیائے دیش بنایا جانا ہے اور وہ اپنی انشان سا سرکار کو بیزتے ہیں اور سرکار کے لیے یہ سفارش لگ بگ بادکاری ہوتی ہے اور رشت پتی کے مادم سے اس پر مہر لگ جاتی ہے اچھے نیائے دیش کے سندر میں جب پرکریہ کی بات آتی ہے تو اچھے نیائے دیش جو سمبندی طرح جکا ہوتا ہے اس سے پرامرش کر لی جاتا ہے اور اسی پرکار کے کولیزیم کی ویوستہ کے ذات نیوکتی کی پرکریہ کر جاتی ہے اس نیوکتی کی پرکریہ کو اسٹت میں آنے کی بھی اکلم بھی کہانی ہے الگ الگ آدیشوں کے مادم سے یہ ویوستہ اسٹت میں آئی تھری ججز کے طور پر یہ کہانی ویدی کے دھیارتیوں کو پڑھائی لکھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک کیس اسٹی کے دشک میں تھا دوسرا کیس جو ہے تیرانوے میں تھا تیزرا کیس انٹھیانوے میں تھا اور اس کے تحت یہ کولیزیم ویوستہ اسٹت میں آئی ورطمان سرکار اس کولیزیم ویوستہ کو سویکارنے کے سندر میں اپنی اسہمتی جاتا دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ سمویدھان کے تحت نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے اپنے آدیشوں کے تحت گڑی ہوئی ویوستہ کو اپنایا ہے اور اس میں پاردرشتہ کی کمی ہیں دیش کے ورطمان قانون مندری کرن ریجو جو اسے بند کمرے میں نہیں بلکہ سارجنک منچوں پر مدہ بنا رہے ہیں وہاں پچھلے دنوں گجرات میں تھے پانچ جن کے کارکرم میں تھے اس میں انہوں نے اس پرش طور پر اسہمتی جاتا ہے یہاں تک کہہ دیا کہ ججز کی نکتی کا کام سرکار کا ہے یہ کام ججز کیوں کر رہے ہیں اور ججز چونکہ یہ کام کر رہے ہیں اس لئے وہ اپنے مول کام پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں وہاں اس کی راجنیتی میں ویست رہتے ہیں اپنے لوگوں کو بنانے کے سندر میں کرتے ہیں بھائی بھتی جا وادی ہاں پر بھی حصہ بن جائے اس پرکار کی تلخ باتیں ان کے دورہ کہیں گئی ابھی حالی میں سروچ چنیلے نے ان کی پرتکریاؤں کو لے کر اپنی ناراجگی جاہر کی ہے تو قانون منطری نے بھی کہہ دیا اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کی بھیج ہوئی سفارشوں کو ہم جس کا تصمال لیں تو ہمارے پاس فائل بھیجی ہی کیوں جاتی ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آجادی کے پیچھتر سال بعد کیا ہم ایک نئے دوندکی اور بڑھ رہے ہیں کون کس پر حاوی ہونا چاہتا ہے کون بنیادی طور پر جنہت کی بات کر رہا ہے یا کون اپنی سوویدہ کے انوصر راستے تلاش کر رہا ہے اس باچیت کا حصہ بننے کے لئے چارپربو دویدوان ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرائیں اور دیش کے سمک اس ناجک مسئلے پر کچھ ہیماندار اور تتھے پونڈ بات کریں اس سے پہلے لیکن سب ہیں آج کے ویچار سوتر کا ہمارا آج کا ویچار سوتر یہ کہتا ہے کہ سممانت ہونے کے لئے قانون کو سممان کی یوگے ہونا چاہیے اسے نیائے سنگت ہونا چاہیے اور نیائے پوروک ہی لاغو ہونا چاہیے ریچرڈ نکسن کے دورہ جو امریکہ کے راشپتی ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھے اس کو اپنے جہن میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ چار خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ چنیائے لے کے پورو نیائے دیش جسٹس ٹیوی پانڈے صاحب اس چرچہ کے لئے خاص طور پر موجود ہیں ہمارے ساتھ دیش کے جانے مانے ورش پتکار راہول دیو جی ایک لمبے انترال کے بعد آج پھر ساتھ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایتی شام حاشمی جی موجود ہیں جو ادھی وقتہ ہیں سرو چنیائے لے میں اور ساتھی صدق سے بھی ہیں وکیل کے طور پر سکری ہے آپ سبی کا سواگت ہے چرچہ کے شروعات میں راہول دیو جی سے کرنا چاہتا ہوں اور راہول جی سے سمجھنا چاہتا ہوں اس پورے دوند کے سندر میں بطور پترکار ان کی درشتی کیا ہے کیا یہ جنہت کے سندر میں چھڑی بحث ہے یا دونوں پکش اپنے ادھیکاروں کو لے کر سچیت ہیں اپنے سویدہ کو لے کر سچیت ہیں اور اسی لیے اس پرکار کی ٹکراف کے ستی ہمیں دیکھنے کو ملکہ کیا کہتے ہیں راہول جی ایمانشو جی جیسا کی عام طور پر جیون میں ہوتا ہے یہاں بھی دونوں ہی معاملے ہیں کیول یا یہ یا وہ والا اس درشتی سے دیکھنے کے بارے ضرورت نہیں ہے دونوں طرف پردادنٹر کے لیے لوگتنٹر کے لیے جو بلکل بنیادی سنسطائیں ہیں اس کو چلانے کے لیے اور اس کو ایک دھوری پر بنائے رکھنے کے لیے وہ دو سنسطائیں یہاں بھی ہمیں سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں اور دونوں کے بینہ نہ تنیای ویوستہ چل سکتی ہے نہ دیش چل سکتا ہے یہ جو تناؤ ہے یہ بڑا پرانا ہے کوئی نیا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں دھیان رکھتا ہوگا کہ ابھی جس جو بھاشا استعمال کی جا رہی ہے کونوں اور سے کانون منتری ریجیجو جس طریقے سے جس بھاشا میں بات کر رہے ہیں وہ بھی آشتر جنک ہے کانون منتری کے لیے جبکہ وہ سروتش نیایل پالکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ نیایل مورتیوں کی بھاشا بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھیت ان کی قسمزہات ان کی ناراضگی بھی ان کی ٹپڑیوں میں دکھائی دے رہی ہے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو کولیجیم والا معاملہ ہے یہ شروع سے اس پر پرشنو چنو اٹھتے رہے ہیں کیونکہ پرشنو چنو سے پہلے والی ویوستہ پر بھی اٹھتے رہے تھے اور وہ پہلے والی ویوستہ میں کچھ کمیاں پائی گئیں کچھ دوش پائی گئیں اور سچ پچھ اس میں بھی اس میں اتکرمن ہوا تھا مریادہوں کا اسی لیے یہ 1991 کے بعد سے تین ججوں کا جو معاملہ ہے جس کا آپ نے اللہ کر دیا ہے اس کے بعد ایک نئی ویوستہ نیائے پالکہ نے اپنے لیت بنا لی کولیجیم کی اور تب سے وہی ویوستہ اب تک چل رہی ہے اور جیسا ابھی تک جیسا کل ہی شاید سوچ نیالے کے نیادیش شکول صاحب نے کھا ہے کہ فلحال دیش کا وہی قانون ہے اور اسی کے تحت یہ نیائے پالکہ چل رہی ہے سروش نیالے چل رہا ہے تو اس کا پالن تو کرنا پڑے گا اگر سرکار کو اس سے حسیمتی ہے جیسا بار بار کانون منتری بتا رہے ہیں تو پھر اس کے سامنے سمدھان یا وکلپ ہے کہ آپ سنسد میں جائیے NJAC آپ نے جو کیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے اسوکار کر دیا تھا پانچ جلوں کی بنچ نے اس کو آپ پچھ پھر بدل کر اس کو پھر سے ایک بار سنسد سامنے لائیے اس کو پارت کروائیے اور پھر سپریم کورٹ اس پر اپنا ویچار کرے گا اپنی ٹپنی دے گا اس کے پہلے تو جو کانون ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اس میں اس طرح کی ٹھیکا ٹپنی نہ تو اس سے سرکار کا کی شوبہ بڑھ رہی ہے نہ نیائی پالکہ کے گریمہ کا پورا پالن یا اس کا بچاؤ کی ایک بات میں آپ کو اچمبہ نہیں ہوتا رہا ہو جی وردامان سرکار پورورتی خاص طور پر جو کانونگریس کے نیترت میں سرکار رہی ہے اس کی نیتیوں کو لے کر اس کی کارپرنالی کو لے کر ہمیشہ آلوچنا کا سور رکھتی ہے لیکن یہ جوگین یکتی کے سندر میں یہ سرکار پورورتی ویوستہ کو ٹھیک ٹھہراتی ہے کرن ریجو سیدھے طور پر کہتے ہیں 1993 پہلے جو ویوستہ دی وہ ایک دم ٹھیک تھی پر شک جتاتی آئی ہے وہ سرکار بتا رہی ہے بہت اچھے دی ویوستہ اس میں تو کچھ کہیے نا اچھا سوال اٹھایا آپ نے یہ اس لیے ہے کہ اس سپریم کورٹ کی پچھلے کئی لمبے سمائے سے ہم دیکھ رہے جو ایک بھومی کا ہے جو اس کا جو رکھ ہے وہ سرکار کو راست نہیں آرہا اس کے کئی فیصلے سے ہوئے ہیں اور بلکل دو ٹوک فیصلے ہوئے ہیں جو سرکار اور جو راجنیتک محول ہے جو راجنیتک نتطب ہے اس کو وہ سوٹ نہیں کرتے اس کے لیے وہ بہت ہی اسو ویدھا جنک ہے اور اس پہلے بڑے تازہ معاملہ تو ابھی مکھی چناؤ آیوکت کے معاملے کو لے کر ہے وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے تو پہلے یہ نئی ویوستہ اسی لیے بنی تھی کہ پشلی والی ویوستہ میں تتکالین سرکاروں کی اور سے اتکرمن کیا گیا تھا نیاک مریاد کا لنگن کیا گیا تھا اس لیے سر و چنیلے کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نئی ویوستہ بنائی جائے جو بنائی گئی تو یہ رہوزی کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس لیے سرکار کو جیادہ پریشان ہے اور اس طریقے پڑھ گئے یہ سرکار جب سے آئی ہے دوہزار چودہ سے آتے ہی اس نے پہلے جو کچھ بڑے کام پرید کرائے گیا پندرہ گرس کو رجی سبھا میں پرید کرائے لے گئے ایک دن میں اس سویدان سبھاؤ میں کرا لیا گیا اور اس کو پھر سروش چینائرے نے اس کو اس پہلے آپ سمجھے کہ اس سرکار کی موڈی سرکار کی شروعات سے اس کو جو سمسیا رہی ہے سنشودان سے جڑا ہو ہے سرکار نے اس کے لئے باقیدہ سمجھ سنشودان کے لئے پرستاب لائے اور اس کے مادیم سے راشتری ہے لیکن سروش نیالے کو سرکار کی کوشش راز نہیں آئی اور اس نے اپنے فیصلے کے مادیم سے اس کوشش کو خارج کر دیا میرے ساتھ میں جسٹس سیوی پانڈے صاحب جڑے ہوئے پانڈے صاحب اتنا آسان مسئلہ نہیں سرکار اپنے طریقے سے ترک جھوٹا رہی ہے کہ اس کی آپتی کیوں ہے سرکار سوال کر رہی ہے کوڑ سوال کرتا ہے کہ پچھلے 22 سال میں 15 چناؤ اکت بدل گئے مکھی چناؤ اکت سندر میں کارکال کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس ویبستہ کو صحیح کیوں ٹھہراتے ہیں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اس آپتی وں کے ساتھ میں کچھ تتھ دیش کے ورطمان قانون منتری کی چند آئیں واقعی جائج ہیں بھائی بھتی جا بھائی بھائی بھتی ہو گیا ہے کہ بیٹا ہی بنے گا بھتی جا پری لوگ ہی بنے گے کیا کہتے ہیں جہاں تک سپری پاہن منتری کی جو آپتی ہے انکا یہ کہنا ہے کہ سمدھا میں یہ بہتو نہیں دی گئی ہے کو لگا گنا ہے کہ سمدھا نہیں پاہن پرسیدن جو ہے تراثتی ہی انتی نیوکتی کریں اور کنسلٹیشن کریں جی جسی سم لگی جی جی پولی کل Wojewijiv سسٹم جی نیوکتی کنسلٹی سمدھان ون دوسرے دنیا جی جی لگی جی س attitude موسیقی 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 جگہ بچی ہے جہاں پہ آج کرپشن بہت کم ہے بنسبت اگر اپن دوسرے سنسانوں میں دیکھیں تو بری جی اتنا اچھا اچھا مت بولی ہے تھوڑا اپنے نیتا کے ساتھ کھڑا ہوئی ہے دیش کے قانون منتری کرن ریلیو پہلے بھارت کے قانون منتری ہونے سے پہلے بھاج پا کے سممانی سدس ہیں انہوں نے کہا کیا سارجنی کرکر میں کی کالوجیم سسٹم کے اگران ججوں کے بیچ میں راجنیتی ہوتی ہے اپنا نیائک کام چھوڑ کر ججیں بنوانے کے کام میں بھی اثر رہتے ہیں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں دیش کا قانون منتری ہی دیش کی سروچ عدالت کے سممانی سرسیوں کے بیچ میں اس پرکار کے کھیالات سارجنی کے منچ سے ویقص کرے گا تو لوگوں کا اس دیش کے سروچ نیالے پہ بھروسہ کیسے رہے گا تھوڑا اس پر روشنی دیجئے کیونکہ آپ تو دیش کو مجبوط کرنے کے لیے پرتنشیل ہیں تو تھوڑا سمجھئے نہیں کہ اس پرکار کی ٹپڑیوں سے دیش کے قانون منتری کے دوارہ کس طریقے سے لوگتنطر پلویت ہو رہا ہے پشویت ہو رہا ہے مجبوط ہو رہا ہے پھوس ہو رہا ہے تو ہیمانچو بھائی یہ لوگتنطر کو مجبوط کرنے کا ہی ایک رستہ ہے کوئی بھی قانون جس کے اندر یا کوئی کارہ پرنانالی جس کے اندر روپیاں بہت زیادہ ہیں اور آج اس کی دیمانڈ ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہمیں سب لوگوں کو اس پر وچار رکھنے چاہیے جب پتہ ہے اس سسٹم میں کئی طرح کی روپیاں ہیں اور یہ صرف بھائی بھتیجہ باز نہیں ہے ایک آدمی کو جب وہ ریکمنٹ کرتے ہیں تو دو آدمی نراض ہوتے ہیں جو ہر ایک کا چہیتہ بننے والا کام ہے جب تک وہ بلکل کلیر نہیں ہوگا ایسی ایسی چیزیں جو موڈی سرکار نے یہی کام کیا ہے آج کی ریٹ میں جس جس قانون میں جہاں جہاں ان کو لگا جس جس پرانانالی میں ان کو لگا جہاں پہ چینج جرورت ہے سمیں کی اس پہ وہ آواز بن کے جنتا کی آواز بن کے اس پرشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے اس کی ایک آواز بنتی ہوئی کرن راججو کی آواز ہے یا اس میں اس سے بڑے لوگوں کی بھی آواز ہے کئی ججز کی یہ آواز ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو صرف ایک سسٹم اس میں سے آواز مانگ رہا ہے آج اور سسٹم چینج مانگ رہا ہے اور ہمیں اس چینج کو اسیپٹ کرنا چاہیے ہر جگہ سسٹم نے چینج کیا ہے آپ کو سسٹم بدلہ آف چاہ رہا ہے سکرین جی بھاگے کچھ ٹھوز ہمیں کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن میرے ذات میں احتشام مہاشمی جی ہیں ان سے سبجھنا چاہتا ہوں یہ شکایت تو ہر اس طرح پر رہی ہے کہ ججو کی نکتی کے انترکت واقعی شاید میرٹ درکنار ہو رہی ہے جو نیشنل جوڈیشل اپنڈمنٹ کمیٹی ایکٹ لائے گیا تھا اس میں جادہ بہتر طریقے سے لوگ کو شامل کرنے کی کوشش تھی ہے ترشام مہاشمی جی کچھ آپ کی رائے ہے اس کے صدر جی بھیکے ہمانشو جی آپ بہت بہت دھنیا بہت سبھی پینلس سال ساندھی بہت میں نے اسیم پہتنٹ ٹاپک پہ جی بھیکٹا ہے جی بھیکٹا جی بھیکٹ کے آپ سب جانتے ہیں کہ جی بھیکٹا ہے جی بھیکٹا ہے اور جی پہلے گی نے سسٹم کی دوسطہ ہوا ہمارے سمیتھان میں نہیں ہے اور جی جی بھیکٹ میں اپنے بیتے کو اپنے بھتیجے کو پوائنٹ کرنے کی بھی جو کہانی رہی ہے وہ بھی آپ سب بہتر جانتے ہیں لیکن سرکار کی منشاہ جو ہے وہ یہاں پہ بہتی زیادہ دعوت فل ہے بیجی پی ہمیزہ یہ چاہتی ہے کہ پی بی آئی کے ڈیریکٹر پی بی کے ڈیریکٹر اور سپریم پورٹ کے جگہ سب ان کے قبضے میں رہیں اور اس پہ پی بی وہ پورے لوگ سنتر کا ایک طریقے سے سوشن کر سکے لیکن یہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مدی جو سپریم پورٹ کے سامنے آئے ہیں تو آرگل ججیس نے اس نے سرکار کو کڑی لتار لگائی ہے جیسے کہ آپ ابھی الیکشن پرلیشن آف انڈیا کا مدہ سن لیجئے اور ایک طرق تو بیجیدی کی لوگ بات کرتے ہیں کہ ججیس کو پاور نہیں جو اپنے رسٹیداروں کو پوائنٹ کریں یا نہ کریں میں بھی مانتا ہوں یہ بات صحیح ہے لیکن آپ دیکھیں جب سے بیجیدی کے سرکار آئی ہے جنرل صاحب کیسے پوائنٹ ہوئے ایڈوکیس جنرل کیسے پوائنٹ ہوتے ہیں سرکاری وکیل کیسے پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اگر پامنے والے پر لانچال لگانا ہے تو پہلے تو اپنا دامن آپ کو پاک ساف رکھنا ہے جہاں سب بات کولیجم سسٹم کی ہے میں اس سسٹم کے خلاف ہوں لیکن کہ جہاں سب بات دوجہ کی سرکار کی ایڈوکیس منشاہ کی ہے کہ یہ جوڈیشوری کو بھی اپنے پنجے میں دبوچ رکھنا چاہتے ہیں اس درستہ میں خلاف ہوں ایک پیر ایک پیر پروشیزر بنے جس کے تھوڑی اور ایڈوکیس کا سیلیکشن ہو اور ایڈوکیس کی دور بتانا ہے مانسی جی میں چاہتا ہوں آپ تو کہ ایڈوکیس سپیم کورٹ ججیس کی ایک اپنی گریمہ ہے اور ان کو ایڈوکیس کیا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے لائے منسٹر نے اوکلی پبلک دیجیس میں ہمارے ججیس کی امان نہ کری ہے یہ ہمارے احساس کو ہم نے اس سے کہلے کبھی نہیں دیکھا اسی بات کیا پندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیجیس کی پائر چکی نہیں ہے کہ وہ سکرین کو ججیس سکی بھی کمٹن کرنے سے نہیں چھوک رہا ہے جہاں تک بات تاردشتہ کی امان کی بھی میں تاردشتہ سے ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوں ہماری بدایتا یا سرکار لے کے آتی ہم ساتھ اس کا ساغت کریں گے لیکن ایک سید نیشنل جسٹس کے ساتھ وہ سسٹر لینا چھوکیس کی ججیس کی امانتے ہیں کہ جو نیشنل جوڈیشیل اپارمنٹ کمیٹی ایکٹ لائے گیا تھا وہ ایک پاردرشتری سسٹم تھا اس میں سرکار نے کیا چاہا تھا اس ایکٹ کے انترکت کیو جسٹس کو ہی اس سمیدھی کا مکھیا بنایا گیا تھا چیو جسٹس کے علاوہ دو سب سے سینئر جج جو سپریم کورٹ کے ہیں انہیں میمبر بنایا گیا تھا دیش کے قانون منطری کو اس میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ دو پرتشتز وقتیوں کو بھی اس سوچی میں حصہ دیا گیا تھا اور ان دو وقتیوں کے چین کے لیے بھی ایک کمیٹی کا پراؤدھان کیا گیا تھا جس میں چیو جسٹس ہوں گے دیش کے پردھان منطری ہوں گے اور لوگ سباں میں نیتا پرتیپکش ہوں گے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایک ایماندار کوشش تھی ایک پاردرشی بیوستہ بنانے کا پریاس تھا لیکن سویم سروچ نیائل نے اپنے آدیش کے تحت اس کو خارج کر دیا بطور ادھی وقتہ آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کوشش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہاشو جی شروع کرنے کی پردھانی بہت اچھو کرنے کی بہت اچھو جانسہ ہے میکن اس کے پیچھے جو انٹرنشنہ وہ بھی اتنا ہی کیا ہی چاہیے جتنا کی یہ پردھانی کا سسٹم بنائے گیا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس کئی نیسولیوں ہیں اور کئی رہائے ہیں کئی رہائے ہیں کئی رہائے ہیں کئی رہائے ہیں جو چیز بہتی امان دانیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک پورا کئی رہائے ہیں جیسے لوگ سمیشن میں یہ سچے کمیٹے کی ریپورٹ آتی ہے ایک کمیٹے کوئنٹ کی جانے چاہیے جس میں آپ جیسے ورس پترکوں ہیں اور کئی ایک سمیر میں معافی جاؤں گا ہاشبی صاحب آپ کی آواز ہمارے پاس صاف طریقے سے آ رہیے ہیں میں اپنی پی سی آٹیم کو کہوں گا کہ وہ دوبارہ آپ کو جوڑنے کی کوش کریں میں راحل جی کے پاس جانا چاہتا ہوں دیکھیں ساری بات میں انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ سسٹم اچھا ہے لیکن پرابلم ہے ان کی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہی تو چینج کرنا ہے آپ دیکھیں موڈی جی کی منچہ ہے کہ وپکش بھی اس چین پرکیا میں شامل ہو اور ان کا ایک لکش ہے موڈی جی کا جو کی ایک صاف پرنالی کی طرف اور سچی پرنالی کی طرف ایمانداری طرف بڑھتا ہے اور وپکش کو کوئی اور کام نہیں اگر موڈی جی نے کچھ بھی اچھا کیا ہے تو اس کو بھی بے وجہ اس میں وپکش کہاں آ گیا ابھی آپ کیا سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کیا وپکش میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی کوششوں کو سوال کے گھیرے میں سپریم کورٹ کے ججز لا رہے ہیں وہ آپ کی منشاہ پر آپ کے طور طریقوں پر سوال کر رہے ہیں جمانشو بھائی جو ہاشمی جی کی وچار دھا رہا ہے اس میں وپکش کی بد گواہ ہی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے جو میں بات بھول رہا ہوں وہ سچائی ہے اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں سچے من سے ایک چیز کو آج کے پرنالی کے انسار اگر ہم اس کی ترویوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے اس میں غلط کیا ہے ہاشمی صاحب مجھ سے دوبارہ جڑے ہیں ہاشمی صاحب آپ کچھ بات کہہ رہے تھے پر ہم صاف طریقے سے سن نہیں پا رہے تھے اب دوبارہ دھو رہیں گے اپنی بات کو جی ہاشمی جی جی دیکھیں ہمانشو جی میرا بس یہی کہنا ہے کہ آپ ایک بہت ہی اماندار پترکار ہیں اور آپ اگر میرے خلاف خبر دکھائیں گے تو میں آپ کی برائی کروں گا میرے فیور کی خبر دکھائیں گے تو میں آپ کی تاریخ کروں گا وہی حال BJP سرکار کا ہے ان کے فیور میں اگر ججز بولتے ہیں تو وہ ججز بہت اچھے ان کو یہ راجت صاحبہ بھیجتے ہیں آپ نے دیکھا جسٹس گھو گئی کا ماملہ تب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ کولیم سے اٹھایا ہوئے ان کو ہم راجت صاحبہ نہیں بھیجیں گے انہوں نے کیوں بھیجائے راجت صاحبہ جب یہ خود ہی انٹینشن ڈاؤپل ہے تو یہ سسٹم پر کیسے آروپ لگا سکتے ہیں اور دوسری چیز جوڈی شریف ہے اگر آپ کو کوئی آروپ پرتیاروپ کرنا آپ اس کو بند کمرے میں کر سکتے ہیں لیکن سمیدھان اس بات کی اجازت BJP سرکار کو اور لاو مینسٹر کو نہیں دیتا کہ آپ اوپلنی سپریم پورٹ کے ججز کو کریں یہ انکونسٹیوشنل ہے اور جہاں تک بات آپ فیئر اپوائیٹمنٹ کی ہے میں بھی فیور کرتا ہوں کہ فیئر اپوائیٹمنٹ پروسس اسٹیبلش ہونا چاہیے اور ایک کمیشن بنے جس میں آپ جیسے سینئر پترکار ہوں ریٹائیڈ ہائی کورٹ سپریم پورٹ ججز ہوں وائس چانسلہ ہوں نیشنل لوگ یونیورسٹی کے اور ایک نئی ویبستہ بنائی جائے جو کی بلکل پاردرشت کا پون ہو جو کی فیئر ہو اور جس میں جو ججز سپریم پورٹ تک نہیں پہنچ پاتے ان کو بھی بینیفیڈ پلے ان کو بھی بینیفیڈ پلے شاشمی جی کا کہنا ہے لیکن میں اس چرچہ کو تھوڑا وستار دینے کے لئے راہو جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں دو ہزار چکدہ میں کوشش ہوئی سرکار کے دوارہ سمویدان سنشدن لائے گیا نہ کہ اب سنسل سے پارت ہوئا بلکہ کئی راجیوں سے بھی پارت ہو گیا ویدان سباؤں سے پر دو ہزار پندرہ میں سروچنیائلے کی پانس سے پیٹھ نے خارج کر دیا سات سال تک سرکار باؤن رہی اب اچانک مخر ہے یہ زمان اور اب کی مخرتہ پر بھی تو کچھ کہی ہے ایک سوال دوسرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سروچنیائلے کئی مسئلوں پر ایمانداری کی پاردرشتہ کی حمایت کرتا ہے پر جنتہ کے بیچ میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی کمیشن بنتے ہیں ان کمیشن کے اہرتاؤں میں آپ کا ہائی کورڈ کا جج ہونا ہائی کورڈ کا چیو جسٹس ہونا سپریم کورڈ کا جج ہونا ان کو شامل کر دیا جاتا ہے یہ سیوہ نفرتی کے بعد پناہ سیوہ کے سندر میں جو اہرتائیں نردارت ہیں اس کے سندر میں بھی کوئی ٹپنی راہل جی آپ کرنا چاہیں گے آپ کا بٹن شاید میوٹ کا دبا ہوا ہے راہل جی میں انروت کروں گا جی جی اس پر کئی اس مددے پر بہت ہمارے سمانت نیا ادھیشوں نے نیا مورتیوں نے سروش چینالے کے ٹپنیاں کی ہیں کہا ہے کہ سپریم کورڈ کے نیا ادھیشوں کا سیوہ نفرتی کے بہت جلدی کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ بلکل ہی کوئی بھی ان کو دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے نا تو نجی نا کوئی سرکاری یا اردہ سرکاری کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک نشت عوضی کے بعد ایک سمان جنک عوضی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر وہ اسی نیوٹی پر وچار کر سکتے ہیں تو میں اس سے سہمت ہوں کہ یہ اچت نہیں ہے اور رنجن گوگوئی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اور اس سے پہلے رنگنات مشکہ بھی ایسا معاملہ ہو چکا ہے جب میں بتاتے ہیں کہ اس سے پوری نیایک وستہ اور سوچ نیایلے کی تٹستہ نشپکشتہ اور نیای سنگتتہ پر بہت گمبھیر سوال اٹھے ہیں تو یہ دونوں یہ سرکاروں کا بھی کام ہے کہ وہ اس طرح کا پرلوبھن نہ دے پہلے سے ایسا نہ کرے اور یہ نیای ادھیشوں کا بھی کام ہے کہ وہ ایسے کسی پرلوبھن میں یا ایسے کسی پد کو سوکار نہ کریں یہ تو ایک پکش ہے کیونکہ اس کے سمچی نیای پالیگا کے چھوی پرباویت ہوتی ہے اس کی وشوہ سنیتہ پرباویت ہوتی ہے دوسری یہ جو بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو راجنیتک منشاہ ہے اس سمائے جو بار بار جیجو کہہ رہے ہیں ہر منش پر اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ ابھی جو نئے ہمارے سروش چینالے کے مکہ نیادیش آئے ہیں دیش کے مکہ نیادیش اور جو جج اس سمائے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پشلے آپ ان کے ریکارڈ کو دیکھیں گے اور ان کے فیصلوں کو دیکھیں تو یہ سپشٹ ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی بہت پرکھر بہت سپشٹ اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرنے والے اور کڑی اور کھری بات کرنے والے نیادیش ہمارے ہاں آگئے ہیں اور ان کی راجبتک روپ سے ان کے بہت سے فیصلے اس سرکار کی اچھاؤں اور منشاہ کے وپرید جاتے ہیں پارٹی کے وپرید جاتے ہیں تو اس اس وقت کا جو سروش چینالہ ہے اس کو لے کر ایک اصویدہ من میں لگتی ہے سرکار کے اس لیے شاید اس پر یہ دباؤ بنانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ اس پر وہ پاردرشی نہیں ہے آپ کا طریقہ آپ کے کارل نیائک صدھار نہیں ہو پا رہے ہیں نیائک لوگوں کی پہنچیا جلدی سمجھ سے نیائے نہیں مل پا رہا ہے اس لیے بدلاؤ کی ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سمبھاگ نہ ہو جو یہ ٹپڑی ہے آپ کے پاس تو انتراشتری سرکاہ بھی بڑا انوہ ہو آپ بے حد پڑھنے لکھنے والے ان کا کہنا ہے دنیا میں اور کہیں بھی ججز جج کی نکتی نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں انہوں نے اپنا سسٹم بنا لے کہ ججز ہی جج کی نکتی کریں گے سرکار تو ایک آپچیک نہ مات رہا ہے جو ویز دیا ہم اس پر صحیمت ہی دیں ہماری حیثیت کیول اتنی رہ گئی ہے اس پر کچھ کہیں نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر شبدوں اور شہلی کا استعمال کر سکتے تھے لیکن یہ بات سچ ہے کہ کسی بھی بڑے لوکنانترک دیش میں اس مہاں کی نیائے پالکہ میں ایسی بیوستہ نہیں ہے جہاں نیائے ادھیش ہی نیائے ادھیشوں کی نکتی کرتے ہوں سب جگہ کہیں بھی نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے انگلین میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے کینڈا میں نہیں ہے اور کئی جو پرمک دیش ہمارے لوکنانترک دیش مانے جاتے ہیں یہ بھارت کی ایک وششت ویوستہ بن گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باتیں جیسے ابھی ہمارے کوئی نتر بھی کہہ رہے تھے یہ باتیں اتنی کھولے طور پر جب آپ چناؤ پرچار میں لگے ہیں اس سمائے یہ باتیں کہنا ان پرشنوں کو اٹھانا چناؤ پرچار میں یا کسی اور چینل پر بیٹھ کر یہ اس کا صحیح منچ نہیں ہے قانون منتری کو نیائے پالکہ کی گریمہ کو بنائے رکھنا بھی اس کا ایک کرتب ہے نیائے پالکہ کی گریمہ بنائے رکھنا بھی ایک کرتب ہے یہ راحل جی بات کہہ رہے ہیں سکھپری جی کو ہستشک پڑے چاہ رہے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور پھر پانڈے ساپ کے پاس میں چلے گے جی سکھپری جی کیا ایسا کہہ دیا راحل جی نے کہ آپ کو لگا ہستشک کرنا بڑا جنوری ہو گیا نہیں جو بات کی سچائی تو یہ ہے کہ اس سمیں کی مانگ ہے کہ اس قانون میں سنشودن آئے اس چیز اس پرکریا میں سنشودن آئے یہ سمیں کی مانگ ہے رہی بات اپنی بات کو رکھنے کی تو یہ نہیں ہے کہ ہر طریقے سے قانون منتری اپنی بات رکھ چکے ہیں پہلے بھی رکھ چکے ہیں کیا ہے کہ وہ قانون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اور وہ ان کو جب کوشن جب پوچھا جائے گا تو اسی سے پوچھا جائے گا جب وہ اس کوشن کا انسر دیتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ سروجانک بیان ہو گیا تو پرابلم یہ ہے کہ یا تو آدمی اس طرح میں چپ رہے گا دوسرا آدمی اس کی منشہ پر وہ کرے گا اور اگر وہ بولیں گے جو وکرم بیتال والی سٹوری ہے جی اگر تو بولے گا اگر وہ پوچھو گے اگر وہ پوچھن کا پبلیکلی زواب دیتے ہیں جو اپنی وچاردھارہ اور اس قانون کے جو اس کی پرکریا ہے اس کی جو تروٹیاں کو اگر وہ باہر لاتے ہیں جو کہ لانا چاہیے دیکھو آج وچار گوشتی ہونی بہت ضروری ہے سینئر ایڈوکیٹس میں کہوں گا سینئر ایڈوکیٹس کو شامل ہونا چاہیے وپکش کو شامل ہونا چاہیے اور بڑے بڑے پترکاروں کو سینئر پترکاروں کو شامل ہونا چاہیے جن لوگوں نے اپنی بیس سال پچھن سال یا تیس سال کی سرویس میں اپنی آنیسٹی دکھائی ہے امانداری دکھائی ہے ایسے ویکٹنگ کو آگے آکے اس قانون کے بارے میں اس پرکریا کے بارے میں اپنے وچار دھارا اپنے وچار دینے چاہیے یہ سکبری جی کا کہنا ہے لیکن میں پندس آب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی مسئلے ہوتے ہیں جس میں پرہاویت پکش ہوتا ہے تو اس کو اس کی پرکریا کا حصہ نہیں بنایا جاتا فیصلے کے سندر میں اگر میرے اوپر کوئی آروپ ہے تو میں ہی خود اپنے سندر میں جانچ کروں اور فیصلہ دوں یہ سمبب نہیں ہے یہ جو آپائنمنٹ کے سندر میں ہے اس میں سروچ نیالے سویم پرہاویت پکش ہے اور سروچ نیالے خود ہی سنوائی کرتا ہے خود ہی فیصلہ دیتا ہے یہ پرکریا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے سندر میں بطور پور نیائی مورتی آپ درشتی دیجئے نا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کس سے لوگوں کا بھروسہ کہیں نہ کہیں کمتر ہوتا ہے دیش میں سنسد کے لے کر لوگتاندرک بیوستہ میں ایک الگ سمبان ہے سنسد سے پارت کانون کو بھی کھاریچ کر دیا جا رہا ہے اور کس کو کھاریچ کر دیا جا رہا ہے اس کے دورہ کھاریچ کر دیا جا رہا ہے جس کو لگ رہا ہے کہ اس سے ہم پروابیت ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر موسیقی 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 تو کہیے جب میں آپ کے سامنے اپنے ویچار رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سورج کو دیا دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کی جو ریسرچ ہے اور آپ کا جو ایک نظریہ چینوں کو دیکھنے کا وہ ہم لوگوں سے کہیں بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ نے سوال رکھا ہے میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا جب ٹرپل طلاق پہ فیصلہ آیا تب بی جے پی کے سرکتار نے فیصلے پہ اور جن ججز نے فیصلہ دیا اس پر کوئی پرتکرے نہیں کری انہوں نے دھول تاشے کے ساتھ اس فیصلے کا سواگت کیا وہ ججز بھی کولیجم سسٹم کے اوپر تھے پھر بابری مزدے ٹرپل طلاق اور بھی کئی ایسے فیصلے آئے سی این آرٹی کا فیصلہ آیا یا این آرٹی پہ جو لوگ عرش ہوئے ہیں صدیق کپن ان کی بیل خارج ہوئی تب بی جے پی کے نیتاؤں نے اس فیصلے کا سواگت کیا اور ان ججز کا بھی سواگت کیا کولیجم سسٹم کے گرب سے جو ججز پیدا ہوئے ان کو راج سبہ اور ہیمن رائٹس کمیشن کا چیئر پرسن بنایا سر آپ کیا چاہتے ہیں ججز آپ کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بنکے صرف آپ کساب سے ناچیں گے صرف آپ ان کا سممان کریں گے لیکن وہ نیا حط میں سمویدان کے دائرے میرے کے اگر کوئی فیصلہ دیتے ہیں جو کہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ ایک پبلک پلیس پہ جا کے ایک پبلک میٹنگ میں آپ ججز کیا ہم ماننا کریں گے یہ میرا چھوٹا سا سمیشن ہے آپ کے سامنے بھر ہم آجمی جی کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہے ججز کو اپنے انسار سنچالت کرنے کی اور جب وہ کوشش سبل ہوتی نہیں دکھ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے ان کی چھوی کے ساتھ میں کلوار کر رہے ہیں ایسا ایک درشتی کون آجمی صاحب کا ہے سکری جی کو لگ رہا ہے نہیں غلط بات کہہ دی کیا غلط کہہ دیا ہاشمی جی نے ہاشمی جی کو نہ درد ہو رہا ہے اگر تین تلاک پہ ساری دنیا خوش ہے تو ہاشمی جی کو درد ہے دیکھیں انہوں نے کتنی ریسرچ کری انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کتنی معصوم محلائیں اس پہ پرتارڑ کی کتنی دنیا مطلب اس بات کے لیے ساری جگہ ڈیبیٹ چلی اور سب محلاؤں نے اس کا سواگت کیا کہ اس اس چنگل سے ہمیں بچانے والی موڈی گورنمنٹ جو کی سمرتن کر رہی تھی کتنی دیر سے اس چیز کا اور اگر ججز نے وہ فیصلہ کیا تو ان کو درد ہو رہا ہے کہ وہ فیصلے سے ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی کسی باتیں کر رہے ہیں سکبری جی ہاشمی صاحب تو یہ بتا رہے ہیں بھئی اتنا اچھا فیصلہ دینے والے جو ججز آئے وہ اس کولیجیم سسٹم سے ہی نکل کر آئے اور اسی کولیجیم سسٹم کو آپ کی سرکار کے سمانی قانون منطری کھارج کر رہے ہیں تو ہاشمی صاحب تو اس دویدہ اس الجن کو ساجہ کر رہے تھے انہوں نے فیصلے پر کہاں سوال اٹھایا نہیں انہوں نے فیصلے آپ ان کی منشاہ جو اس بات کو رکھنے کی دیر وہ یہی تھی کہ ان کا کوشن تھا ان کا دماغ جو ہے وہ نیکٹیو طریقے سے اس چیز کو لے رہا تھا رہی بات اس سسٹم کے تو ہم اگیسٹ ہیں ہی ہیں ہم تو بول رہے ہیں اس سسٹم میں تروٹیاں ہیں اگر وہ میرا اور تیرا جج نہیں ہے وہ ہندوستان کے کانسٹیٹوشن دوارہ بنایا گیا ججز کی بات ہے اور سسٹم کی پرنالی کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے آپس میں کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے وچاردارہ کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر یہ موڈی گورنمنٹ لاری ہے تو غلط ہے اور اگر یہ کانگرس گورنمنٹ لائے گی تو ٹھیک ہے یہ ہماری مانسکتہ چینج ہوگی آج کی موڈرن جو سسائٹی ہے جو لوگ انٹلیکچوال لوگ ہیں وہ ان کو سب کو اپنی وچاردارہ میں اس چیز کو لانا ہوگا یہ سکبی جی کہہ رہا ہے لیکن میں رہو جی اب آپ کے پاس میں تھوڑی لمبی باتشیت کے لیے آنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وشیتوں سبیدانک سنستاؤں کی گریمہ کو بنائے رکھنے کا ہے کہ آپ اس بات سے اختفاق نہیں رکھتے ہیں کہ سروچنیالے کا توڑ طریقہ اپنے آپ کو سندے کے گھیرے میں لے آتا ہے آپ کے سندر میں ایک فیصلہ سنست میں ہوتا ہے آپ اس کو خود ہی خارج کر دیتے ہیں جو آپ سے جڑا ہوا ہے اس کے سندر میں آپ ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے لاغو نہیں ہوگا اس میں کچھ کہیے نا دیکھیں انتتہ ہمارے سنویدان کی ویوستہ کے تہت ہی سروچنیالے کو یہ ادھکار ہے کہ وہ سنست دوارا پارت کے اگئے کانونوں کی سمکشہ کر سکتی ہے اور وہ سنویدانک ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ ادھکار تو اور کسی کے پاس ہے نہیں اب ان پانچ روزی میں اس میں بھی بیج میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور آج سے سوال کر دیتا ہوں ہے تو آج تک سبجھی نہیں پایا کہ ایکچول ادھکار کس کو ہے شاہ وانو پرکرن کے انترکر فیصلہ سروچنیالے نے دیا سنست نے اس کو پلٹ دیا ہے ایسا ہم اتیاز کے پنے میں پڑتے رہتے ہیں اور سنست نے فیصلہ لیا اسے سروچنیالے نے پلٹ دیا کون کس کو پلٹ دے گا سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے دیکھیں ان سب پر اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا اتحاس ہے بہت جتل اتحاس ہے لیکن موٹی بات جو میری یہاں پر ہمارے ساتھ نیائے موٹی پانڈے موجود ہیں کہ میری موٹی سمجھ ہے سمجھ دان کی وہ یہی ہے کہ کانون کی انتیم ویاکیا اس کا نروچن اور وہ سمجھ دانک ہے یا نہیں کوئی بھی چیز اس کے فیصلے کا انتیم ادھکار سروچنیالے کو ہے سنست کو نہیں ہے سنست کانون بناتی ہے لیکن کانون صحیح بنا ہے کی نہیں سمجھ دانک پرابدھانوں کے انکول ہے کی نہیں یہ فیصلے کا اس فیصلے کا ادھکار دوسرے ایک چیز اور ایک نئی ڈاکٹرین جو آئی تھی کشوانند بھارتی کے بعد سے بیسک سٹرکچر کہ جو ایک ڈاکٹرین آئی ایک سدھانت آیا سمجھ دانکے ایک بنیادی ڈھاچے کی اس میں اس سے چھیڑکار کرنے کا کسی کو بھی ادھکار نہیں ہے سنست کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے اور اس کو سنست صحیح سب نے پورے دیش نے مان لیا اور ابھی جو ویوستہ چل رہی ہے کانونی وہ اسی کے بھیتر چل رہی ہے کہ سمجھ دانکے ایک بنیادی ڈھاچہ ہے بیسک سٹرکچر ہے جس کے ساتھ کسی بھی طرح سے چھیڑکار نہیں کی جا سکتی پہلے کی گئی تھی کئی طرح کی چھیڑکار کی گئی تھی اس کے بعد یہ سارے وہ آئے ہیں اور یہی ہماری ویوستہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ایک بار اس کے کوئی بھی بینچ اگر ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کے بدلے جانے تک وہی دیش کا کانون ہوتا ہے اب اس پر میں ٹپڑی نہیں کروں گا کہ اس سمجھ پانچ میں سے چار نیا ادھیشوں نے جو اس کو اسفیکار کیا تھا ایکٹ کو جوڈیسل کمیشن کو اپائٹمنٹ کمیشن کو وہ صحیح تھا یا نہیں کیونکہ اتنی میں ابھی یہ درشتتہ نہیں کروں گا لیکن میں ابھی یہ کہوں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک صداروں کی نیایک صداروں کی ضرورت ہمیں ہیں نیایک نیوکتیوں میں تبادلوں میں زیادہ پاردرشتہ ہو تاکہ لوگوں کا اس پر ان کا وشواس جمیں اس میں سمدھے کی گنجائش نہ ہو یہ ساری چیزیں سنشک کرنا بھی نیایک پالی کا کہیں کام ہے اور سرکار کا بھی کام ہے سرکار کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے اس کو بالکل باہر کر دینا اس کو اسپرش ماننا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات نہیں ہے لیکن لیکن اب تیس سال سے تیس سال سے چل رہی ہے تین دشک سے اس بیچ اس پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھائی گئی اس کو ایسی قسمسات نہیں دکھائی گئی ابھی یہ جو اچانک لگاتار جیجو جی ایک طرح اریان سے چلا رہے ہیں اس سے سندے پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے وہ شاید دباؤ بنانے کی بان سکتا ہو سکتی ہے دباؤ بنانے کی کوشش سکتی ہے ڈر ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اگر ہم نے اس طرح کا ایک دوسرا آکھیان کھڑا نہیں کیا پرشن اٹھانے کا تو پھر یہ سروش نیلہ ہمارے اوپر سرکاری کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے کوئی زیادہ تنگ کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ پردے کے پیچھے کی باتیں ہیں اس کا ہم کے بات نمان لگا سکتے ہیں پر ایک اور وشے جو آپ سے بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر سیوہ نیورتی کے سندر میں آئیو سیما سندر بندن ہے کوئی سرکاری کروچاری ہے راجوں کے اس طرح ہے وہ پچپن سال اٹھاون سال یا ساٹھ سال کے سندر میں ہیں کہ انہوں سرکار کے سندر میں بھی جو پراؤدہان ہے اس کے انترگت ساٹھ سال کے آئیو سیما نرداری تھے جب سمیدھان منا تو سمیدھان کے انترگت ججیس کے سندر میں بھی آئیو سیما کا نردارن کیا گیا اچھ نیالے کے نیائی دیشوں کے سندر میں باسٹھ ورش اچھ نیالے کے نیائی دیشوں کے سندر میں پینسٹھ ورش کی آئیو نردار کی گئی کوئی آدھار ہوگا نوراہولی کہ بھئی اس سمیتہ کمانسی کے سطر پر ویکتی شاریر کے سطر پر چیتنے رہتا ہے اس دیتھ کا نرون کرنے کے لیے سکشم رہتا ہے یہ آئیو سیما کا بندن ہے پر اس آئیو سیما کے بعد جو الگ الگ پدوں پر اس کے سندر میں تو عدالت دھیان نہیں دیتی اس کے سندر میں دھیان دیتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نیائق ویوستہ کے سندر میں کیول ججو کی نیوکتی کے سندر میں نہیں بلکہ اس کے آگے کے سندر میں بھی ایک ویعاپک سدھار کی جرد نیائیک سدھاری کی ضرورت ہے کئی طرح کی نیائیک سدھاری کی کئی آیاموں میں ہے تو اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے اور سویم سپریم کورٹ بھی سرورچ نیالے کے مکتنی دیش سہیت سب لوگ اس کو سوکار کرتے ہیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے نیائے کو سولب بنانے کے لیے اور شیگر بنانے کے لیے لیکن جہاں تک آپ نے اومر کی آیو سیما کی بات کی تو امریکہ میں جو لوگتندر کا گروہ بانا جاتا ہے اس سمائے اس میں تو آجیون پورے جیون کے لیے سپریم کورٹ کا جج نیت ہو جاتا ہے اس پر کوئی سیما نہیں ہے راشترپتی لوگتندر راشترپتی اور اس کے بعد پردھان منطری یہ تو سربوچ سب سے شکتشالی پدھ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ذمہ داری کے پدھ ہوتے ہیں نازک پدھ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آیو سیما نردارت نہیں ہے تو اس سنشوزن کی بھی تو جرد ہو سکتے ہیں نا راہو جی اب یوں للیج جیسا گیانوان ویدی ویتا میں دو مہینے کے طور پر مکھی نایدیش کا دائتو نبھا کر ریٹائر ہو گیا تو سوزار کے سندر میں چاہے سیما کا نردارت پیسٹ کا ہو یا آجیون کے سندر میں ہو پر جرد تو اس کی بھی ہے بھئی ابھی جب سیما بنی ہوئی ہے تو اس میں سمسیہ کیا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے گی سیما ہٹا لینی چاہیے آیو کی میں تو کوئی نہیں کہہ رہا ہی ہے تو سمسیہ کیا ہے نہیں آپ نے چونکہ ادھارن دیا کہ امریکہ میں آجیون ہے تو ہمارا سوال تو اس سندر میں ہے کہ یہ سیوہ نورتی کے بعد کی نکتی کے سندر میں جو ایک سہولیت جوڑی شریف میں اپلند ہے آپ بھارت سرکار کے اندرکت جو سچپ کے سرکر میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو پرتیبندت کہہ رہتا ہے کہ آپ اگلے ایک سال دو سال یا تین سال نیجی چھتر میں کام نہیں کریں گے اس پرکار کے پرتیبند رہتے ہیں جوڑی شریف جہاں پر ایک نشپکشتہ کی امیت کی جاتی ہے کسی ان تطو سے پروہاویت نہ ہو اس کے اپکشا کی جاتی ہے وہاں پر سیوہ نیورتی کے ساتھ ہی جو نکتی کا ایک لمبا سلسلہ ہے اٹھا کر دیں گے فیرست آج سیوہ نیورت اگلے دن ہی آپ کی نکتی اس کے سندر میں کوئی درشتی آپ کی میں نے آپ کے ہی کارکرم میں ابھی اس سے پہلے کہا ہے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی کسی نیورتی کو سوکار نہیں کرنا چاہیے وشیش طور پر سروچ نیالے کے سیوہ نیورتی نیائے دیشوں کو سروچ نیالے کے نیائے دیشوں کو سیوہ نیورتی ہونے کے بعد کسی بھی قسمی کی نکتی کو سویکار نہیں کرنا چاہیے تو مہترپول بات جو ہے وہ یہ ہے اس کارکرم کا در نکل کر آ رہی ہے کہ دیش کا اندر ایک پربل وشواس سروچ نیالے یا اس دیش کی نیائے کی ویوستہ کے سندر میں اور یہ جمعیداری دیش کی سرکار کی سب سے زیادہ ہے وہ اس نیائے کی ویوستہ کے پرتی جنتہ کے وشواس کو کھنڈت نہ ہونے دیں اگر دیش کے قانون منطری ہی اس نیائے کی ویوستہ کے سندر میں سارجینک منچوں سے اس بادشاہ کے ساتھ سوال اٹھائیں گے تو عام جنتہ کے اس طرح پر انججیز کو لے کر اور انججیزوں کے عارض دیے جانے والے نرنے کو لے کر وشواس کیسے بنے گا بہتر ہوگا کہ سروچ نیائے لے ہی نہیں بلکہ دیش کی پوری نیائے کی ویوستہ اور دیش کی کارپالی کا اپنی جمعیداریوں کو سمجھے اور ساجہ روح سے سمادھان کی دشاہ میں پریانس کرے تاکہ دیش کی جنتہ کا لوگتندر کے سندر میں اور ان سب ویدھاری سنستاؤں کے سندر میں بھروسہ قائم رہے دیکھیں جمعیدار لوگ اس پرکار کا کوئی آچرڑ آنے والے سمیں میں پرسود کرتے ہیں یا اسی پرکار کی بیان بھائی جی کے مادم سے اس دیش کے لوگتندر کو سوالوں کے گھیرے ملاتے ہیں انتجار رہے گا ہمیں ان لوگوں کے تور طریقوں کو جاننے کا آپ سبھی مہمانوں کو بہت بہت دھنیواد اس گمبیر چرچہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ہے اب آج کے شیر کا ہمارا آج کا شیر ہماری ویتھا کو ویخت کرتے ہوئے کچھ یوں ہیں کہ سنا ہے شور سے حل ہوں گے سارے مسئلے ایک دن سنا ہے شور سے حل ہوں گے سارے مسئلے ایک دن مدریک کرن ریجوی نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے بہتر ہوگا کہ وہاں اپنے پت کی مہتا کو سنجھیں اور ساتھ ہی نیائی پالیکہ کے سنجھر میں جنتہ کے پہلے سے کوئی بھی سنجھے پرس پر مل کر کوئی نئی رہا ہو جائیں تاکہ دیش کا بھروسہ ڈگے نہیں اس امیت کے ساتھ اب مجھے دی جائے ایت کل پھر ملیں گے نیوی شیخ داد تکلے تاہر بڑا